اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا آئیے اس سے شروع کرتے ہیں اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے اس کے مخصوص ایام اور دن ہے اور ایک مخصوص مہینہ ہے اس مہینے کے ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں حج نہیں کر سکتا ہوں یاد رکی محرم اسی طرح رمضان ہے رمضان میں روزے فرض کیے اس کی ایک تاریخ شروعات اس کی خاتمہ ہے روزہ کب شروع ہوں گا کب ختم ہوں گا تمام تفصیلات بتا دی گئی تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لئے چنا اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضلت ذلحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کی اندر کرے تو ذلحجہ اس مہینے کی پہلی فضلت یہ ہے کہ اللہ نے حج کے اندر حج کے لئے اس مہینے کا انتخاب کیا اور حج کیا ہے میں سمجھوں سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزد نبی تھے اور ہم جو ہے ایک انبیاؤں میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لخب تھا ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپی کی نسل میں پیدا ہوئے گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے یا پھر آپ کے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی کعبے کی تعمیر کی تھی اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ عمر 22 ساعت میں 27 میں اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے حکم دیا ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا آئیں گا کون مکہ آج سے پانچ سات ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے وہاں کچھ اکتا بھی نہیں نہ سبزی اکتی ہے نہ پیڑ اکتے نہ جھاڑ لگتے ہیں کہ آواز دو ابراہیم علیہ السلام ان کو تحجیب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون سنیں گا کون لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو کر دو لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے لوگ تمہاری دوڑتے چلے آئیں گے ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مخام سے نکل کر بیت اللہ کی حج کے لئے آئیں گے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوگ در جوگ انسانیت ہزاروں سال سے زلحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے لبائک اللہم لبائک تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا آواز دو لوگوں کو اور لوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ یہ آواز لگاتے ہوئے کہ آئے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا تواف ہو حج ہو تو لبائک اللہم لبائک اے اللہ ہم حاضر ہے اے اللہ ہم حاضر ہے ہم پریزنٹ ہیں اس چیز کے لیے ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے تواف کے لیے صحیح کے لیے اور دیگر ارکان کے لیے تو یہ سب سے بڑی فضلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض اور حج کے لیے چنا اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے قاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے ایسی طرح جو ہے صحیح جو صفحہ مروعہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا عمرہ نہیں ہوتا وہ آپ کی جو ہے بیوی حاجر علیہ السلام کی وہ دور تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کے خاطر جو کہ اللہ کی حکم کے خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے وہ ہے چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا اور جو جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو سفر کرنے کی صحت ہو تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر یہ تھی اس مہینے کے پہلی فضیرت اسی طرح جو ہے ذلہجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیرت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال لڑائی نہیں کی جائیں گی ٹھیک ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع جوابی کاروائی کی جا سکتے لیکن سٹارٹ کرنا جواب دینا یا شروعات کرنا منا ہے اس مہینے میں معاصیت اور گناہ اور قبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے یہ معنی ہے حرمت والا حرمت کا معنی تا محترم جیسا ہم مسجد حرام کہتے ہیں محترم یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے ٹھیک ہے عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے ابھی جو حج کے لئے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مخام پہ نہیں کر سکتا اسے حرمت والا کہتے ہیں محترم یا حرام چیز اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہیں بہت ساری چیزیں یہ غلط سوچنا مہا غلط ہے نقصان پہنچانا غلط ہے عیزہ دینا غلط سمجھ رہا تو چار مہینے حرمت والے تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے دوسری فضل اس مہینے کی یہ کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے اور خاص طور سے ان تین مہا کو ایک کے بعد ایک ذلقدا ذلحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا ہے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی تو وہ خافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے تین مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا وہ نکل گیا خبائر اپنے اپنی علاقوں سے لکھ لے اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے بدھ پرست تھے لیکن ان چار مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنکس نکال دی تھی انہوں نے کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار مہرم کا مہینہ بعد میں آئیں گا تین مہینے ان سے چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار تو یہ کرتے تھے کہ مہرم کو سرکا دیتے تھے بلتے تھے ابھی دو مہینے ایک ساتھ محترم لیکن اللہ نے تین کیوں رکھے تھے اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ خافل حج اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لئے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اسے ایک مہینے کو بھی محترم کر دیا تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں یہ حکمت علماء لکھتے ہیں کچھ ضروری نہیں کی یہ ہی لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کچھ آکے لوگ آئے امن و امان کے ساتھ آئے تین مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لئے آسانی سے آسکیں تو حرمت والا مہینہ یاد رکھئے اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا اور اس مہینے کی تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص اور سورہ بقرہ سورہ نمہ دو فَمَنْ فَرَضَ فِهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَزَ وَلَا فَسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے حج کو جائے اپنا فریضے کو پورا کرے وہ ہر قسم کی بے حائی سے رکا رہے اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بلکل نہ کرے اور لڑائی جھگڑا وَلَا جِدَالَ اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے تو یہ بڑا مہترم مہینہ تھا اور عرب اس کو اتنا مہترم مانتے تھے اور حرم کو اتنا مہترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی خاتل باپ کی خاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا یہ حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کو چار مہین حرمت والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ ہم حدیث میں بیان کر رہے ہیں اتنی سارے حدیث کے زخیرے اور علماء کی اخوال اور فیخوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا یہی نہیں بتا ہیں اگر کسی جوب کرنے والے کو آفیس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکنڈ کیا ہے اگر اسے نہیں بتایا تو اس سے بڑا احمق اور بے خوب کون ہو سکتا ہے لوگ جو آفیس جاتے ہیں جوب کرتے ہیں ویکنڈ سب کو بتایا اس لئے کہ چھٹی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے کسی کا پانچ دن کا ورکنگ ہوتا ہے دو دن کا جو چھٹی ہوتی ہے کسی کا چھے دن کا ورکنگ ہوتا ہے ایک دن کی تو ویکنڈ کہتے ہیں مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہے ہم کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتا ہونا چاہیے یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور خبائر سے بچنا ہے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے کچھ کے اندر کچھ میں مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت فرمت والے کب آتے ہیں مہینے اور کب چلے جاتے ہیں اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامی کیلنڈر جانتے ہی نہیں اگر ہم میں سے میں کہتا ہوں سو مسلمانوں میں سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے بارہ مہینوں کی نام کیا تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی حد تک تو بتا سکتا ہوں ایک سے دو فیصد لوگی بتا سکتے کہ اسلامی بارہ مہینوں کی نام کیا ہے ایک سے دو فیصد لوگ مطلب ہنڈر میں سے دو لوگ بتا پائیں گے باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گربل اردو مکس اس میں اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے جو چاند سے چلتا ہے جو اسلامی کیلنڈر ہے ہجری کیلنڈر جسے کہتے ہیں کم از کم ان بارہ مہینوں کے نام ضرور یاد کرے تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے یہ حرمت والا ہے کلک تو ہوتا ہے کہیں نہ محرم آیا مطلب حرمت والا آگیا ذلحجہ آگیا حرمت والا آگیا ذلقضہ آگیا حرمت والا آگیا رجب آگیا اٹلیس نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوں گا تو نام ہی نہیں پتا تو آپ وہ حرمت والے غیر حرمت والے کب کیا اس میں مطلب اسطلح فرق کیسے کریں گے بتائیں شاناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ آوائیڈ کیسا کریں گے تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے بارہ مہینے کون سے یاد کریں بہت آسان ہے پانچ منٹ بیٹھنا پڑھیں گا لے کر پانچ منٹ بیٹھنا پڑھیں گا محرم اور سفر ربی لول ربی سانی جماعت پانچ منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہا جائیں گے باہر یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتی بہت جلدی نہیں بول سکتے جیسے ہم جنوری فروری مہار چپرل میں جن جولائی بول سکتے چونکہ ہم ریپیٹیٹیو لی اس کو بولتے سنڈے منڈے ٹیوز ڈیویڈنس دے لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے سیکونس یاد ہوں گا ٹھیک ہے رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجئے ضرور تاکہ جب وہ غرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ عمال کرنا یاد رکھتے تو اللہ نے فرمایا حج کیا معلوم ہے ٹھیک ہے حج کیا معلوم ہے حج کیا معلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے یاد رکھی اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت اہم فضیلتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو دو تہوار جو دو عیدے ہمیں دیئے جو دو منانے کے فیسٹیولز دیئے وہ دو میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عیدل ازہا بقر عید عید الزہا یوم النہر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے ٹھیک تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا ٹھیک تو یہ مہینہ بڑی اہمیت قیدر کی حمل ہے ایک عیدل فطر ہے جو نوے مہینے میں رمضان میں آتی ہے اور ایک عیدل ازہا ہے جو باروے مہینے میں اس کی دست تاریخ کو آتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت ہی ہے کہ اس میں ایک عید کو مخرر کر دیا اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں انز بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایتیں وہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ سنن ابو دعوت کی روایتیں وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے تو مدینہ میں مدینہ کے لوگ دو دن تہوار مناتے ہیں کیا کرتے تھے کھیلتے تھے کوتتے تھے ملاقاتے کرتے تھے کھیلاتے اور پلاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہارہ کہا کہ یہ مدینہ میں دو دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینہ کے تو انز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ دو دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں کھیلتے اور کوتتے ہیں مطلب انجوائی کرتے ہیں فیسٹیول مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں سیلیبریشن سیلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمان حدیث کا لپاں سے اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے آفی فرمار کا عید الفطر اور عید الازحا دو دن تمہیں ان سے بہتر دیئے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے تو گویا عید الفطر اور عید الازحا دو فیسٹیول ہے دو سیلیبریشنز ہے دو ایسے دن جس کو منانا ہے تہوار جس کو بلیں گے ہندی زبان منانا ہے لیکن آج ہمارا کیا حال ہے ڈوپلیکیٹ تہوار اتنے آگئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں ہے نا عید الفطر آگئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جاکے دن بھر سوتے پڑے ہوئے سیلیبریشن ہے تہوار ہے تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے دو دن کھاتے تھے پیتے تھے اور کھیلتے اور کھوٹتے تھے اور تہوار مناتے تھے مطلب وہ دو دن انجوائیمنٹ کے تھے فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے آپسنا فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے دو دن دیئے ہے اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ دو دنوں کا تمہیں عید الفطر عید الازہ دی گئی ہے اب عید الفطر سونے میں چلے گئی اور عید الازہ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتواب بور ہوتے یار صبح اٹھو جانور کٹو وہ گندگی اور فلان اور کائکو پتہ نہیں آ رہی ہے نہیں آیا تو اچھا دن بہت بور ہو جاتے آج کے مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے یہ کیوں ہوتا ہے مانوہ آپ کو جب ڈوپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کتنے تہوار ہم نے ہم منتلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی دیکھ لی جائے جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آن کا گل شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے دس راتیں جگہتے یہ ہے شب قدر کرنا ہے جاگنا ہے آپ سمجھے ثابت ہے کہ آپ انزبین مالک رضی اللہ وہ ان کو بھیجتے چونکہ آپ تہتکاف میں ہوتے جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ دستک دور سب کو کھا اٹھو آج خدر ہو سکتی منانا ہے اب ہم نے کیا کر لیا پندرہ شاب ان کو منالیا شب برات ایک سو بیس سال کا سوا پا لیا حالانکہ موضوع روایت ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے منالیا کیا منالیا شب مراج جس کا تو نہ سر ہے نہ پہر ہے اس کی بیچاری کی نہ اس کا کوئی ثبوت ہے اور دونوں منالیا اب خدر کی ضرورت ہی کیا رہی ہے اس لیے کہ ایک سو بیس سال کا سوا پتا پندرہ شاب ان کو اٹھا لیا ہمارے جو مسلمان بھائی نے اب سوچ کیا ضرورت ہے شب قدر کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں ستنون نمبر کا نائنٹی سیون نمبر کا پورا سوری اتار دیا ہزار مہینوں سے افضل کہا ہے اس رات کو لیکن ہم اس کو انجوائی نہیں کر رہے ہیں اس کو منع نہیں رہے جیسا منع نیک حق عبادتیں کر کے کیوں؟ ڈوپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا تو اسی طرح ڈوپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لی کہ حقیقی تہوار حقیقی سیلیبریشن حقیقی عید ہم بھول گئے چونکہ ڈوپلیکیٹ عیدیں ڈوپلیکیٹ تہوار ڈوپلیکیٹ انجوائیمنٹ جتنے ایجاد کر لی اسی کو انتہوار اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائیمنٹ چوٹے انجوائیمنٹ جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے یہ حقیق انجوائیمنٹ ہے کیا عیدین حقیق انجوائیمنٹ ہے دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں عید العظہ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں جبکہ باقی جتنے انجوائیمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک ایک پرٹیکلر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں اگر آپ فقیر آگا تو حقال ہویا اس کو ہاں کھڑا ہو گیا اس کے دیکھنے کی ویسے نظر لگ جائیں گے دیا نہیں جا رہا ہے ایک لیمیٹیڈ گروپ میں ہے لیکن یہ دو تہوار ایسے جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی سمجھ رہا تو بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہیں اور ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن کوئی عید کوئی تہوار کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے اس بات کو آپ بلکل گرہ بان کے رکھ لے اپنے ساتھ ہوتا تھا نا پہلے لوگ یاد رکھنے کے لئے چیزیں ڈپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کام کرنا ہے گرہ لگا لیجئے کہ کوئی عورت ہمارے علید نہیں آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا اللہ نے اس کا اعلان کیا یہ وہ مہینہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسور مائدہ کی آیت نمبر تین کا ایک ٹکڑا اسی مہینہ نازل ہوا جب آپ نے حجت الویدہ میں خطبہ دیا صحابہ کو اور عرفے کا دن تھا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حل بلکتو کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا صحابہ نے مل کر کہا قالو بلا نام یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا کہا اللہم اشہد اپنی شہادت کنگلی آسمان کے طرف کر کے کہا سیدہ دیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا تو یہ دین مکمل ہوا اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹسٹ کرنے کے لئے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا آج میں نے تمہارے لئے اپنا دین مکمل کر دیا اور میری نعمت اسلام کی شک میں تم پر پوری کر دی اور جو میرے پاس یہ لئے چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں میں اس سے روز خیمت راضی ہو جاؤں گا تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد افاد کر گئے یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد افاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب بارہ رب الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا انتخال ہو گیا دین مکمل ہو گیا یادر کی اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے روایت کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے ایک یہودی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے پاس آرکا امیر المومنین اگر جو ہے مطلب یہ آخر ان کی بات کی بات ہے اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہیں اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے تو مر ابن خطاب رضی اللہ انہیں کہا کونسی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے تو کہا یہ آیت اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس آیت پر عید مناتے چونکہ یہودی جانتے تھے کہ دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے آخری نبی آنے والے ہیں اب آخری نبی آ گئے تھے اسلام مکمل ہو گیا تھا تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیا تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے تو ہماری ابن خطاب رضی اللہ انہیں جب اس سے پوچھا کونسی آیت تو اس نے جب یہ آیت کہی تو ہماری ابن خطاب رضی اللہ انہیں فرما رکھا ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اترے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے اس لئے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اس دن یہ آیت نازل ہوئی تو کہا جمعے کا دن تھا عرفہ تھا تب یہ آیت وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے سمجھ رہا تو یہ دن کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے یہ اس کی ایک فضیلت ہے قربانی کا مہینہ ہے ذلہجہ قربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام جن کا بڑا ہی گہرہ تعلق ہے اس دین اور اسلام سے بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے لیکن جتنا گہرہ تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے ان کے عامال ان کے افعال اس کی کوئی انتہا نہیں آدھر کی بہت گہرہ تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو زباہ کرنا قربانی جسو کہتے ہیں یا نہر جسو کہیں گے یوم النہر مطلب قربانی والا دن قون بہانے والا دن ٹھیک ہے تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے آردز الحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں مسلمان احضب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں ایک حصہ دال کر جانور کے گردن پر چھوڑی پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے اے اللہ تیرے خلیل نے تیرے دوست نے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی ہر قسم کی قربانی دی تھی اور قربانی دے کر تیری عبادت کو تیرے حکم کی تکمیل کی تھی اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے دس زلحجہ کو جانور کے گردن پر چھوڑی پھر کر اعلان کرتے ہیں اللہ ہم جس طرح سے جانور کے گردن پر چھوڑی پھیر رہے ہیں وقت آنے پر اپنے مال اپنی جان اپنی اولاد اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنا جسم جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں خربان کر دیں گے تو یہ خربانی کا مہینہ ہے یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے ایڈوکیٹ کرتا ہے اے مسلمانوں خربانی دینا سیکھو افسوس کی باتیں خربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی میں رسمی کی کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پچھے سے نکل گئی اس کی حقیقت نکل گئی اس کی روح نکل گئی ہے خربانی ہمیں یہ سکاتی تھی کہ ہم ہر چیز خربان کرنے والے بن جائیں آج ہماری خربانی سے ورسمی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن بچھری تو پھر آتے ہیں لیکن اگر پڑو اس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھلے تو اس پر جھگڑا ہو رہا ہے اتنا نہیں سکات سکی کہ خربانی یہ بھی تو ہے ایک رسم ہے کچھ جگہ تو فقر ہے معلوم آپ جانور لاکے بلکل غیر مسلموں پر جیسا بہت بڑا روب جمع رہے جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھمارے چرارے اب یہ کریں گے روب جمع رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ خربانی جو سبق دینا چاہیے تھا جو لیسن دینا چاہیے تھا جو نصیت ہمیں دینا چاہیے تھا جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے اللہ ہم ہر چیز تیری رہا میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے لیکن نہیں کیا اس خربانی نے وہ جذبہ نہیں جگایا رسم باقی رہے گئے کہ وہ کر رہے ہیں ہزاروں کا جانور لارہے ہیں کچھ لوگ لاکھوں کا لارہے ہیں اور زباق کر رہے ہیں لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے خربانی دینے کا خربان ہونے کا اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہت زیادہ ضروری یاد رکھئے تو یہ مہینہ خربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اس میں احضب ستاعت خربانی کا اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریخ آتے ہیں ایام تشریخ کیا ہے ایام تشریخ وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بخرا میں یوں فرمایا بخرا سورہ نمبر دو آیت میں دوستو تیر میں اور فرما رہا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات کہ اللہ نے فرما رہا کہا اللہ کبھا ذکر کرو ان معلوم ایامیں ان مخصوص ایامیں ان فکس ڈیٹس میں اور اس کی شرحہ کے اندر اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات وہ فکس ایام وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے ایام تشریخ گیارہ ذلجہ بارہ ذلجہ اور تیرہ ذلجہ یہ یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر اور وہ کونسے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے کی بریائی بیان کرنا ہے تامحید کرنا ہے تکبیر کرنا ہے وہ دن یہ تین ہیں اندر کی خاص اس کے علاوہ بھی ہے ابھی آتے جائیں گے فضائل تو پہلے دس دن کے بھی آئیں گے یہ تو گیارہ بارہ اور تیرہ کے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کے طرف جا رہے ہیں تو ان تین دن میں تو خاص آیتی ہے وہ دس دن میں بھی ہے شروع کے ذلجہ کے لیکن یہ تین دن میں خاص ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو مخصوص معلوم ایام کے اندر ٹھیک ہے اور وہ کون کونسے دن ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ان کو کہتے ہیں ایام تشریخ کھانے اور پینے کے دن ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں سمجھ گیا تو یہ ایام تشریخ جس کو اللہ نے کہا تو یہ ایام تشریخ بھی اسی مہینے میں آتے ہیں یہ بھی اس کی فضیل ہے جس کو قرآن نے کہا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامِ مُعَدُدَاد اللہ کا ذکر کرو مخصوص ڈیز کے اندر مخصوص ٹائم کے اندر مخصوص جو باتیں بتائیں گے دن بتائیں گے تو یہ جو تین ہیں اور اس میں جو ہے تیرہ ذلحجہ کی اثر تک جو ہے ایام تشریخ ہوتا ہے تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و سنہ اور تکبیرات بیان کرنا ہے اور ایام تشریخ کھانے پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ایام تشریخ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں ایام تشریخ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں ذلجع ایام تشریخ گیارہ بارہ اور تیرہ ذلجع آپ نے فرمایا جو سب کے لئے عید کے لفظ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے یہ سب عید ابودعوت کے لئے آپ نے فرمایا یوم عرفہ یوم النہر ایام تشریخ اہل اسلام کے لئے عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہے لیکن نو عرفہ جو حاجی نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں گا یاد رکھی یہ سنت ہے اور جو حاجی ہے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا یاد رکھیں اس لئے کہا کہ عید کے دن ہے وہ اس کے لئے کھانے پینے گے لیکن ہم لوگوں کے لئے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے آگے بعد انشاءاللہ آئیں گے اسی ذرا جو ہے ایام تشریخ کو جو ایام مینہ بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ حاجی جب مینہ میں جو ہے رکتا ہے وقوف کرتا ہے وہاں ٹھہرا رہتا ہے اس لئے بھی کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایتیں ہمیں بھیجا اور جا کر کہو کہا جو لوگ رکے ہوئے تھے ایام تشریخ اور مینہ میں رکھا جنہ صرف مومنوں کے لئے ہے اور مومنی اس میں داخل ہوں گا اور ایام مینہ کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی روزہ نہ رکھے اس میں اور ایام مینہ کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی اس میں روزہ نہ رکھے حاجی اس نیت سے کیا فائدہ ہوں گا ہم حاج میں ہیں ٹھیک ہے تو کہا یہ کھانے پینے کے دن ہے اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے اس کی الفائی اس طرح سے کہ آپ نے فرما رکھا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے حج عرفات میں ٹھہرنا ہے حج عرفات میں ٹھہرنا ہے حج عرفات بڑا اہم دین ہے وہ حج کہا آپ سن عرفات میں ٹھہرنا یہی حج ہے آپ نے فرمایا تین مرتبہ کہا ایام مینہ تین ہے ایام مینہ تین ہے ایام تشریخ جو ہے آپ نے تین ہے جو پھر جو کوئی جلدی کرے اور مینہ سے دو دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جس نے وقوف عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو گویا اس نے حج کو پا لیا یہاں دیکھا ایام تشریخ کو الگ بتایا جا رہا ہے ایام مینہ اسی طرح یوم النہر کا الگ مطلب اس سے پہلے کے دن کی الگ باتیں آ رہی ہیں تو یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریخ کی بہرحال اہمیت بتایا اور کہا یہ مینہ میں ٹھہرنے کا چوئے کے موقع ہے اسے ایام مینہ بھی کہا جاتا ہے تو کہا اس میں حاجی رکیں گا اور عرفے کے دن کو آپ نے حش ٹھہرائے یاد رکھتے ہیں یہ جامعہ ترمیزی کے روایت تھی اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم کھائے اور پیئے اس لئے کہ یہ روزہ ایام میں نہیں ہوتا ہے ایام تشریخ جیسے کہتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے اور یہ وہ ایام ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے ایک عید الفطر دوسرا عید العزا اور تین ایام تشریخ اسے پانچ دن ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا یہ ان میں سے شامل ہے تو ایام تشریخ بھی اسی میں آتے ہیں اس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے